حضرتِ گرامی اب آپ کے سامنے صدہ محسن صاحب خطاب فرمائیں گے ذاکر اہلِ بیت خوبصورت انداز میں خطاب فرمانے والے ہیں التماس کروں گا کہ اپنے وقت میں خطاب فرمائیں تاکہ باقی بھی حضرات خطاب فرمائیں اور شبیہ ذلجنابی برامت ہونا ہے اللہ تعالیٰ تمام آنے والے حضرات مومنین کو کریم اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے مالکِ کریم آپ کو صحتِقام اللہ تعالیٰ فرمائے ملکِ نامور ذاکر عبداللہ حسین جعفری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے آپ سے پھر بار بار التماس کروں گا کہ اپنے وقت کا خیال رکھیں تاکہ وقت پر یہ برامدگی ہو جائے حضراتِ قرآن میں چھبیس سفر کو عباس پر کالونی پل سم وج والا امام بارگاہ میں مجلسِ اعضاء ہوگی جس میں ملکِ نامور ذاکر علماء اکرام اور ان کے علاوہ ذاکر اہلِ بیت غلام اکبر قریشی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ تمام حضرات سے شرکت کی استعداہ ہے حضراتِ قرآن میں انشاءاللہ پانچ ربیہ الول کو بھی پیر سید حکیم جعفر شاہ صاحب کے زیرے تمام داراللوم محمدیہ میں صبح نو بجے مجلسِ اعضاء شروع ہو جائے گی اور تقریباً مغرب تک مجلسِ اعضاء جاری و ساری رہے گی ملکِ نامور ذاکر علماء اکرام وہاں بھی خطاب فرمائیں گے لنگر نیاز کا بھی انتظام ہوگا تمام حضرات سے پانچ ربیہ الول کو داراللوم محمدیہ بلاک نمبر انیس میں صبح نو بجے شرکت کی استعداہ ہے نارہِ حیداری سلوات ہڑو سارے سبان ملکِ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیداری نارے حیداری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک بطول دے دشمن تلانت شمر ملہن تلانت حرمل ملہن تلانت مرشد علی دے قاتل تلانت محبت بری سلوات سارے پڑو اللہ دے جہانِ جس دا کوئی نہیں بابا جی اس دا حسین اے ستر میں بڑی بڑی جناب دے سامنے پیش کیتی ہے تو تھوڑے بندے بولے تو اسی چوپ کر کے سنو میں تادوی پڑھنا ہے جب بولو تو میں فیر بھی پڑھنا ہے لیکن ایتھے بولیے تو جولی بر دیے ایتھے بولیے بلامہ ٹال دیا میں کھلا دے جہانِ جس دا کوئی نہیں اس دا حسین ہے لورز بکتے کھڑا ہو کے دور دور تا کوا جاریے نمیندہ حسین ہوا نال میں کھا ہر بندے دے ایتھے کھ زمیرے یہ زمیر دا نا حسین ہے بھئی کیا بات ہے توڑے سنندی بھئی عبداللہ حسین کونے میرے حسین خود ہی بتا اس نموت اور جواب اگر ماتم حسین میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں خالب علی کیوں ہے اگر ماتم حسین میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں خالب علی کیوں ہے سلوات باج مات پڑھو تو میں کسیدہ جناب نسلہ ماتم ٹیم نمت نظر رکھتے ہویاں حاضری ضروری گئی مرشد خانہ دوا واسطے حاضر ہویاں تو میرا دل لے جناب ایک ڈیڑھ کسیدہ تو ایک ڈیڑھ باندھ تو بھی بارزا کرین دے حوالے سلوات سارے پڑھو دکھاندہ میں دا واغمہ دی دوا یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی دکھاندہ میں دا واغمہ دی دوا یا یلی یا یلی سارے بولو دکھاندہ میں دا واغمہ دی دوا یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی دکھاندہ میں دا واغمہ دی دوا یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی بہت بیربانی کوئی تذیو تشری نہیں ذہین مجمع اتنا لوگ میں پیدا عیسیٰ نو سولے تو موسیٰ نو طورے تو مولا یلی نے بچایا عیسیٰ نو سولے تو موسیٰ نو طورے تو مولا یلی نے بچایا کسے نو اگے وچوں کڑے آتے کسے دا بیڑا کندیاں تے لایا کسے نو اگے وچوں کڑے آتے کسے دا بیڑا کندیاں تے لایا گلے اگہور میں حق دی سناوا پھول نہ دیوا مقد مقاما اللہ دی جگایا رشت بولیا یا یلی یا یلی بہت مرمانی جناب مرسم اعتمار نو حاکم دے سپاہی گرفتار کر کے دربار اچگن آئی جناب امیر اعتمار نو سلام کر جناب امیر اعتمار کتھے ہوئے امیر کیڑا امیر کاؤن امیر کیا دے ہو جڑا تحت بیٹھائے جناب امیر سمندے لے پاس دیکھ کیا دنے تیرے تیوی لانات تیرے امیر تیوی لانات میرا میر علی ابن ابی طالب اے حاکم دے میرسام ہون بھی وی لئی ہون بھی وقت اے میں نو امیر من لائے میں تنو رہا بھی کرساں دولت بھی دے ساں جگیرہ بھی دے ساں جناب امیر سمندے اگر میں تنو امیر نام مننا تے پھر اے آدھا میں تنو قتل کر دے ساں جناب امیر سمندے لے پاس دیکھا دنے اے ایک دو ترے پیو دیا پترہ توں کی سمائنہیں میرے قتل ہون دے بعد علی علی ہونہ بند ہو ویسی جناب امیر سمندے مار علی دنہ بلند کے تیندے لے پاس دیکھا دنے سون او منکرہ ذکر مرتضہ تیرے کو لو رکنے سنگ دا جناب امیر سمندے لے پاس دیکھا دنے سون او منکرہ ذکر مرتضہ تیرے کو لو رکنے سنگ دا سون او منکرہ ذکر مرتضہ تیرے کو لو رکنے سنگ دا آہ کس و دور وچ تیرے جلان تے تو شیع جکنے سنگ دا کس و دور وچ تیرے جلان تے تو شیع جکنے سنگ دا اگ وچ میرے ٹکڑ جلا دے ہاک میری گلی آج اڑا دے آوے کی ہوا وانگ چومی صدا یا یلی یا یلی صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دعا مل ویسیا صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دعا مل ویسیا صبح و شام ورد علی علی تو پکا لے دوستا دکھان دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ چاوچا زہرہ دی دوہا مل ویسیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ چاوچا زہرہ دی دوہا مل ویسیا بس زندہ سلامت رہو بابا جی بین آئیے براد لاشتے کیا اے بی بی آپ آئیے لے آئی گئیے شیعہ شیعہ قوم دے رومان واسطے ایو جملہ کافیے کیا اے بی بی شراب بین اللہ بولیے بلائی گئیے بین براد اللہ باشتے آکھا دیا حسین ویر آج میں تینوں کیا کرو ماں سید آدھا بین تے ہنجر ہیٹ نماز پڑی گئی اوہ جیچا دردہ آباس حضامان و نیز آنا لے لے گئی آ اوہ جیچا دردہ آباس حضامان و نیز آنا لے لے موسیقی رومان لے جیچاں آئی گئی رومان آنا لے مو منو جدا رومان آسو کان زخمی توں شاہ شام میں تینڈیا کھن تے میں وال پڑ دا تے کوئی رووے یا نہ رووے مانگ جا دوا شالاں قتل دے ولے دیں پیوں دے کوئی اوہو حاملہ ھارلاش کو جا من پیوں گیا ہے وہ ایک لاش کو جان من دیں گئی روانہ لے لوگو جدہ و لائیے ہاسو کان زخمی اتو شاہ میں غریب آئیتے بس چار سال دی حسین دی دیئے بابا جی ہیمیا کو باہ لگی ہوئیے پیون لب دی لب دی پیون دی لاشتے آئیے ایمیں نکے نکے آدھ پیود سینے ترکھے تیروں رو کے پیادی اکی کھول بابا کج بول بابا اکی کھول بابا کج بول بابا اٹی بے آنچوں لک دی میں بڑی یوکھی آئیہ ہیمیں چار سال دی حسین دی دیئے رب ایک بردیک سامے پیود سینے دی جنئے تو رو رو کے پیادی اے بابا ہر پاسے دوں میں لب دانا توں میں ہر پاسے دوں میں لب دانا توں میں رو رو کے پیادی اے تیری بین دار گئی میں تے ندر سانے آئیہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ تا فرمائے حضرات کرامی ہمیں اب آپ کے سامنے واجب الاحترام عزت ماب ذاکر اہل بیت سید محمد دائم شرازی صاحب خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں گے گھنٹوں پڑنے والے ہیں بہت بڑے ذاکر کے بتیجے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ تا فرمائے کریم اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے والد گرامی کو کریم اللہ صحت کاملہ تا فرمائے التماس کروں گا کہ مختصر سے ٹائم میں خطاب فرمائیں تاکہ باقی حضرات بھی پڑھ سکیں ہمارے ذل شاہ صاحب ہیں یہ ایسائی پروردگار ان کو بھی صحت کاملہ تا فرمائے مالک کریم ان کو ترقی تا فرمائے جتنے پولیس کے افسران ہمارے ساتھ تاون فرما رہے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں پروردگار ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دی اللہ لا انہدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین خاتما لما سبق والفاتح لمن غلق المعنی للحق بالحق بالقاسم محمد وآل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الَّذِنَا عَزَبَ اللَّهُ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ الْفَاطِمَةُ بَزَعْتُ مِنِّي سَلَوَا خالقِ کائنات اس مجمع میں ملائکہ بھی آئے بیٹھے جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں ملائکہ تشریف ضرور لاتے ہیں انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں قبلہ میں نے آپ کے حضور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے اس میں کائنات کا رسول وہ رسول جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ رسول اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے لبوں کو حرکت نہ دیتا وہ رسول فرما رہا ہے الفاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول محمد نبی ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے فاطمہ اگر نبی رسول ہے تو رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ اگر محمد حدیث ہے تو ہدایت کا ٹکڑا ہے فاطمہ قبلہ بتاتا چلو صرف رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے رسول نے فرمایا الفاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس جس نے اسے راضی کیا اس اس نے مجھے راضی کیا جس جس نے مجھے راضی کیا اس اس نے اللہ کو راضی کیا پھر فرمائے جس جس نے اسے ناراض کیا اس اس نے مجھے ناراض کیا جس جس نے مجھے ناراض کیا اس اس نے اللہ کو ناراض کیا پھر چاہے اس کے ساتھ جتنے رضی اللہ لگا دو جب تک فاطمہ ناراض ہے تب تک اللہ بھی ناراض ہے احمد مرسل بھی ناراض یا علی کائنات کی سب سے جلیلت القدر بی بی کا نام ہے زہرہ قبلہ بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ یعنی اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے والی کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ اللہ سے براہ راست گفتگو کرے موسیٰ کو بھی اگر اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی تو تور پہ جاتا تو درخت سے آواز آتی نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ سے گفتگو کرتے تو جناب جبرائیل آ کر بتاتے جناب مصطفیٰ تو اگر اللہ سے میراج میں گفتگو کرنی تھی تو علی کا لہجہ بول پڑا واحد بی بی ہے جسے اللہ نے براہ راست گفتگو کی عراق کے ایک عالم دین نے بی بی کے ایک لقب لکھا ہے محدثہ یعنی اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے والی بی بی نے اللہ اور آپ کے عالم دین نے نوے باتیں لکھی ہیں جو بی بی نے اللہ سے کی اور اللہ نے بی بی سے ایک بات اس وقت کی جب بی بی فرما رہی تھی علی اور بی بی نکاح ہو رہا تھا اس وقت بی بی نے فرمایا تھا اے اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی اللہ نے کہا فاطمہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتی اللہ نے کہا فاطمہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی اللہ نے کہا فاطمہ میں تجھے حق مہر میں دینا چاہتا ہوں بی بی نے کہا پھر اتنا دے ولایت علیہ وآلہ اللہ کے ماننے والوں کو بخش دے قبلہ صاحب بڑی لمبی گفتگو کے نہیں کائنات کی سب سے جلیلت القدر بی بی کا لقب ہے فاطمہ بی بی نے بتایا ہے یا کیا ہے مدینہ کی چاند عورتوں میں بحث چھڑ گئی کسی نے کہا کہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے کانٹے کسی نے کہا کنگن لوگوں نے کہا لڑوں نہیں چل پڑتے ہیں شہزادی عالمیان کے پاس پوچھتی ہیں عورت کا سب سے بڑا زیور کیا ہے بی بی نے پوچھا عورت کا سب سے بڑا زیور کیا ہے اس وقت شہزادی عالمیان سبسکرہ کے فرماتی ہے عورت کا سب سے بڑا زیور ہے حیاء جو پردے میں میری مائے بہنے بیٹھیں ہیں میری بات غورت سے سننا بی بی نے کہا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے حیاء اللہ نہ کرے یہ حیاء والا زیور کسی کے پاس نہ ہو بچپن میں گڑھیوں سے کھیلتی ہے جوانی میں شور سے ریس لگاتی ہے بڑاپے میں داماز سے جنگ کرنے آجت عورت کا سب سے بڑا زیور ہے حیاء کہ بلا یہ وہ بی بی ہے جو چار گھنٹے دربان میں کھڑی رہی بی بی نے فرمایا ہے کہ سجدہ و سجدوں کا احترام کرو احمد بن مبارک کہتا ہے میرے دروازے پہ ایک دن سیدزادی آئی اس سیدزادی نے کہا کہ مجھے کھانے کے لئے کچھ دو احمد بن مبارک کہتا ہے تم کون ہو اس نے کہا میں سیدزادی ہوں بھی ا vitamنا چین مٹ ٹھائی 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 ٹھائی